دوستوں کچھ دن پہلے 28 اپریل 2024 کی رات حسن علیہ یاری صاحب نے اپنے چینل پر ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے ایران کی سپریم لیڈر علی خامنائی کی بارے میں یہ بتایا تھا کہ خامنائی نے ان کی بیس ہزار ڈالرز پر قبضہ کر لیا تھا Well it's possible کیونکہ خامنائی اور ان کی قریبی مجتہ دین کی اس کی کو جب آپ سٹیڈی کرو گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ کس طرح عام لوگوں کی جائدادوں کو ان سے چھین کر ان پر قبضہ کر لیتے ہیں جیسا کہ خامنائی کی اتحادی قاظم صدیقی جن کا شمار ایران کے ٹاپ کلیریکس میں ہوتا ہے انہوں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر 45200 سکیئر فٹ کے گارڈنز پر قبضہ کر لیا جس کے قیمت قریب 20 ملین ڈالرز تھی جو کہ پاکستانی کرنسی کے مطابق پانچ ارب 548 کروڑ تین لاکھ بارہ ہزار روپے بنتے ہیں And it's huge amount right Well دوستو مارچ کے مہینے میں کچھ ڈاکیومنٹس لیگ کیے گئے جن کے مطابق وہ زمین بدرسہ کی ملکیت تھی اور وہ زمین مجسید نے ایک پرائیویٹ کمپنی کو ٹرانسفر کر دی جو کمپنی مجسید کے بیٹوں کے انڈر کنٹرول تھی Well شروع میں تو مجسید نے صاف انکار کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ٹرانسفر ڈاکیومنٹس پر موجود سائن جہلی ہیں لیکن بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ صدیقی نے خود نوٹ ریپبلک کے سامنے ان ڈاکیومنٹس کو سائن کیا تھا Well نوٹ ریپبلک بیسیکل ہی ایک پبلک آفیسر ہوتا ہے جو کہ لیگل ڈاکیومنٹس کو آثنٹیکیٹ کرتا ہے اور لوگوں کی سکنیچرز کی توسیق کرتا ہے And it means کہ صدیقی had stolen that land Well دوستو 1979 میں مجسیدین کی سوکورڈ اسلامی ریولوشن کے بعد خمینی نے ایک بیاسی سالہ بزرگ خاتون کے شور کو قتل کروا دیا اور اس کی پرسنل پروپرٹیز پر قبضہ کر دیا And خمینی کی ظلم کا نشانہ صرف وہ ایک شخص نہیں تھا بلکہ اس دور میں تیس ہزار لوگوں کو قتل کیا گیا اور ہزاروں لوگوں کی جائدادوں پر قبضہ کیا گیا اور دوستو can you believe کہ خمینی نے اس کام کے لیے ایک الگ سے ادارہ ہی بنا دیا جس کا کام ہی لوگوں کی جائدادوں پر قبضہ کرنا تھا Well خمینی کی موت کے بعد خامنائی نے حکومت سنبھالی اور اس ادارے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور اس کے بعد سے وہ ادارہ خامنائی کے لیے ہی کام کرنے لگا یعنی اس کا مطلب تھا کہ اب سے وہ ادارہ جتنی بھی پروپرٹیز پر قبضہ کرے گا وہ خامنائی کی اپنی ذات کے لیے ہوگا And now اس ادارے میں قریب پانچ سو لوگ کام کرتے ہیں Well دوستو یہ لوگنا لوگوں کی پروپرٹیز کو چین کر اسے نیلام کرتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں 2013 کی ایک ریپورٹ کی مطابق مئی کے مہینے میں تین سو پروپرٹیز نیلامی کے لیے پیش کی گئے جن میں لوگوں کی گھر، سٹورز، ذرہ زمینیں، سپا اور پولز شامل تھے And ان سبھی کی قیمت 88 ملین ڈالرز تھی Well دوستو آپ کی ان سو کالڈ اسلامک کلیرکس نے تو قبرستان تک کو بھی نہیں چھوڑا And تہران میں موجود 80,000 مربع میٹر پر مشتمل قبرستان پر قبضہ کر لیا اور 15,000 قبروں کے پتھروں کو نکال کر انہیں بھی بیچ And زمین کو صاف کرنے کے لیے بولڈوزرز کا استعمال کیا گیا اور بچی کچی تازہ لاشوں کو زلطہ میز طریقے سے ٹرکوں پر لادا گیا اور اب اس جگہ پر کاروان کلچرل سینٹر ہے جس میں تھییٹر، سینما حال، لائبریری، ایڈوکیشنل کلاسز، ایگزیبیشن حال، سپورٹ سینٹر، میٹنگ سپیسز اور مارکٹ پلیسز ہیں Well دوستو ان مجتہ دین نے مذہبی اقلیتوں، کاروباری افراد اور بیرون ملک مقیم افراد کے ساتھ ساتھ ہزاروں شیعہ مسلمانوں کی جائدادوں پر قبضہ کیا جس میں سے ایک علامہ حسن الاجاری ہیں جن کے بیس ہزار ڈالرز کو ان سے چھین لیا گیا جو کہ پاکستانی قریب پچپن لاکھ سے بھی زیادہ بنتے ہیں Well دوستو مجتہ دین کے انہی مظالم اور دین میں بدعات پھیلانی کی وجہ سے ہی حسن الاجاری صاحب ان کو کافر کہتے ہیں And دوستو جب یہ لوگ ان کی دلائل کا جواب نہیں دے پاتے تو ان کو ایجنٹ کہہ دیتے ہیں Well یہ ویڈیو دیکھیں وہ جانے کے اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے